جیل میں اگر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ سیاسی بات نہیں کرنی چلیں سیاسی بات نہ کی جائے تو پھر کیا عمران خان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اچھا کڑاہی گوشت بنانے کی ریسپی کیا ہوگی نہ جانے یہ کون لوگ ہیں کہاں بیٹھ کر انتظامیہ یہ فیصلے کرتی ہے لیکن پھر جب عدالت میں یہی فیصلے چیلنج ہوتے ہیں تو پھر عدالت انہیں اڑا کر رکھ دیتی ہے یہی معاملہ ہوا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب عدالت میں گئے اور ان سے یہ ان ریٹن بیان حلفی مانگا جاتا رہا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کر لیجئے لیکن کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹر سردار اجاز اسحاق خان کی عدالت نے اس پابندی کو اڑا کر ہی رکھ دیا یعنی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا وہ ساری حقیقت کام کر گئی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عمران خان سے ملاقات سے پہلے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سمات جاری تھی جہاں پر یہ سوال پوچھا گیا کہ انتظامیہ کیوں عمران خان سے نہیں ملنے دے رہی اڈیالا جیل کے سپرٹینڈن نے بتایا کہ ہم نے عمران خان سے یا کسی بھی قیدی سے ملاقات پر پابندی ختم کر دی ہے اب ان کے پارٹی کے لوگوں کی جلد ملاقات کرواتی جائے گی اس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی پراز اور زرتاج گل آمر مغل سمیت یہ سب لوگ عمران خان سے ملاقات ہوئی اور جو ملاقات کر کے باہر آئے تو پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہم سے جیل حکام نے کہا کہ آپ ہمیں بیان حلفی لکھ کر دیں کہ عمران خان سے کوئی سیاسی بات نہیں کی جائے گی اس پر اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اداروں کے سربراہ بھی ہمیں لکھ کر دیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہم بھی یہ بیان حلفی لکھ دیں گے کہ عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی یہ معاملہ ادار اسلامباد ہائی کورٹ میں گیا جہاں جیل میں کہدیوں کی ملاقات کے دوران سیاسی گفتگو پر پابندی کے حوالے سے جیل رولز کی شکھ دو سو پینسٹ کو چیلنج کیا گیا تھا کیس جسٹس سردار اجاز حساب خان کی عدالت میں سے شیر افضل مروت کی درخواست پر یہ فیصلہ جاری کیا گیا جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی آئین کے تحت دیئے گئے آزادی اظہار رائے اور آزادی انجمن یعنی پارٹی کے حقوق کی خلاف ورسی ہے اب عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قیدیوں کی ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر مکمل پابندی آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہے آئین پاکستان شہریوں کو آزادی اظہار اور تنظیم سازی سمیت انجمن سازی کے حقوق فراہن کرتا ہے جو ہر فرد کا بنیادی حق ہے عدالت کے مطابق جیل میں قید افراد کو ان حقوق سے مکمل طور پر محروم کرنا آئینی اصولوں کی کھلی خلاف ورسی ہے لہٰذا اب جیل میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی جو شک تھی عدالت نے اسے کل ادم قرار دی دیا ہے اور اس شک کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے موسیقی